السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ وبرکاتہ 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 اللہ تعالی نے اتنی قسم کو یاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِي اَحْسَنِ تَقْوِیم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَابِلِينَ انسان کو ہم نے خوبصورت بنایا پھر اس کے بعد اسے اصفل الساقلین کی طرف پھیر دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ وَعَمِنُ صَوْرِحَاتِ مَگر وہ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے بے حساب بجھ رہے یعنی یہاں پر یہ بات تیہ ہو گئی کہ دنیا کا ہر انسان خوبصورت نہیں ہے بلکہ وہ انسان خوبصورت ہے جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے ایمان کا بجانہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا مطلب سارے انسان خوبصورت ہے یہاں پر علیہ لام جنس کا ہے اور پوری انسانیت اس سے مراد ہے تو پھر اس کے بعد اس میں تو سبھی شامل ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی لئے تو ضرورت ہے اسی لئے تو حدیث کی ضرورت پڑی قرآن کو بغیر مصطفی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور ان کی حدیث کے آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں انشاء فرما دیا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے دنیا میں جب وہ آتا ہے نہ وہ عیسائی ہوتا ہے نہ وہ یہودی ہوتا ہے نہ وہ نصرانی ہوتا ہے نہ وہ مجوسی ہوتا ہے نہ وہ بدپرست ہوتا ہے دنیا میں ہر آنے والا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعترار لے کر دیا تھا اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا روزِ عزل سارے روڑوں کو اکٹھا فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قانو بلا سب انہیں وہاں پر یہ کہا تھا عزاں بے شکل ہمارا رب ہے اور وہاں پر رب کی رہویت کو ماننا ہی اسلام ہے اسی اقرار کو لے کر کے آنے والا بچہ آ رہا ہے تو جب وہ دینِ توحید لے کر کے آ رہا ہے ہر انسان خوبصورت ہے ہر انسان خوبصورت ہے اب اس کے بعد میرے آقا نے انشاء فرمایا فَا بَبَا هُوْ يَحْبِدَانِ اَوْ يَوْ مَجْسَانِ اَوْ يَنُصْرَانِ پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنائیں چاہے نصرانی بنائیں چاہے مجوسی بنائیں مگر پیدا ہوا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوا ہے صدرتِ اسلام پر وہ پیدا ہوا ہے اب جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو اسی پر قائم رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے اعلان فرما دیا کہ اس کے لئے تو بے شمار اور بے پناہ اس کے لئے عجر ہے اسی لئے صحابے کرام کی زندگیوں کا آپ جائزہ لے تو اس حدیث پاک اور قرآن پاک کی تشریف ان کی زندگیوں سے میں جائے گی کہ صحابے کرام رضم اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کسی گورے اور ڈالے کو کبھی کسی پر کوئی سوقیت نہیں دی ہمیشہ نبی کے فرمان کو سامنے رکھا لَا فَطْلَ لِعْرَبِيِّنْ عَلَى 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 تقویٰ اور پرہدگاری کی بلیان پر ہے اسی وجہ سے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر خاروق آدم سیدنا امیر المومنین سید سیدیہ پر اقر وضی اللہ تعالی ہمشہ میں پیدا ہونے والے بلان کو مکہ میں سیدنا کرتے ہو کیوں اس لیے کی بلان کا ظاہر ملکی اعتبار سے جو ہے وہ سیاہ وہ فام تھے مگر ان کا دل تو ایسا آئینے کی طرح چمکتا تھا کہ جو اس دل سے غریب ہوا کتنے لاکھوں کو ہونے چمکا دیا تو میارے خوبصورتی جو ہے وہ ایمان ہے عمل صالح ہے یہ قرآن نے بتایا اب اس کی روشنی میں سیدنا عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی ان کی زندگی پانک کا آپ جائزہ لیں تو عالی حضرت رضی اللہ تعالی صرف اپنے زمانے ہی میں نہیں بلکہ اور پہلے تک بہت خوبصورت اور لا جواب حسن والے نظر آتے ہیں اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب آپ اپنے پھروں مشید کی بارگاہ میں بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے نوجوانی کا ملکل عالم ہے مرید ہوتے ہی سیدنا خاتم الاقابر آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی نے ایک طرف مرید فرمایا اور دوسری طرف قیادت و خلافت بھی عطا فرمایا تو ان کے جانشین سیدنا عمود حسین نوری رضی اللہ تعالی نے ان کی بارگاہ میں ارزدیا کی حضور یہاں تو مہینوں مہینوں سالوں سال ریاضات اور مجاہدے کر آئے جاتے ہیں اسے ریاضت کی ڈھٹی میں جلایا جاتا ہے سیکل کیا جاتا ہے اور جب سیکل ہو کر کے ساپ و شفاہ ہو کر کے وہ نکلتا ہے پھر اس کے بعد اسے خلافت عطا کی جاتی ہے مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ یہ بچہ آیا مرید ہوا اور فوراں آپ نے خلافت سے اسے نواز دیا تو سیدنا عالی رسول احمدی رضی اللہ تعالی نے یہی کوئی انشاء کرویا تھا کہ اور لوگ آتے ہیں اور اور لوگ آئے تو ان کے دلوں پر کسافتیں تھیں دلوں پر مہین کچیل تھے اس لیے اس مہین کچیل کو ساپ کر آیا گیا مگر بریلی کے مولانا احمد رضا جب آئے ہیں تو آئینے کی طرح چمکتا ہوا دل میں بڑھیں کیا آپ آپ نہیں کہیں گے کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں میار ایمان اور عمل سالح ہے دکھاؤ کون ہے امام احمد رضا جیسا مومن کامل کون امام احمد رضا جیسا عمل سالح کا پیکر عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ تو ایسے عمل سالح کے پیکر ہیں کہ ہم انہوں نے تو ہمیشہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا ایسا ان کا عمل سالح مسجد میں مٹی کا دل جلانا جلانا یہ ناجائز و حرام ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی آپ کے خادمیں خاص حضرت حاضی قفائد اللہ صاحب عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو مسجد میں موجود تھے اور کچھ درست و واز کا معاملہ چل لہا تھا انہوں نے لالٹین کے اندر ارگنڈی کا تیل ڈال کر کے اور لالٹین لا کر کے اندر رکھ دیا ارگنڈی کا تیل یہ بلگو نہیں کرتا ہے اور اس کو جلائے جا سکتا ہے مگر سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرماتے ہیں کہ آجی صاحب یہ آپ نے مسجد کے اندر لا کر کے لالٹین رکھی ہے پوری بات ابھی آپ ارشاہ فرمائے نہیں تھے آجی صاحب پوراً حضرت میں نے اس میں ارگنڈی کا تیل ڈالا ہے میرے امام ارشاہ فرماتے ہیں بہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں بہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ آپ نے ارگنڈی کا تیل اس میں ڈالا ہے لیکن اور لوگوں کو تو یہی معلوم ہے نا کہ لالٹین جو ہے وہ کراسن دیل سے جل نہیں ہے جب اور لوگوں کو یہ معلوم ہے تو لوگ کیا کہیں گے اور میرے آقا ارشاہ فرماتا ہے کہ تبو مواز یا توہاں تو حمد کی جبوں سے اپنے آپ کو بچھاؤ یا تو آپ اس کو یہاں سے ہٹائیے باہر رکھئے اور یا تو یہیں کھڑے ہو کر کہ آپ جو ہے یہ وزیفہ کیجئے اس میں مٹی کا تیل نہیں ارگنڈی کا تیل ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ارگنڈی کا تیل ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ارگنڈی کا تیل ہے آپ جو ہے اس کا وزیفہ کیجئے کم نہ سارے لوگ جانیں گے کہ ایک میں مٹی کا تیل نہیں جلنا آئے ورنہ لوگ آپ کو نہیں کہیں گے لوگ تو یہ سوچیں گے نا کہ امام حضرت آن اتنے بڑے فقی ہوتے ہوئے مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلا رہے تھے اس لیے اس سے باہر کیجئے عملِ صالحِ قبیقر امام حضرت آن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی مسائلِ دینیاں میں ہی صرف محقق نہیں ہیں آپ نے پیر کی تلاش میں بھی بہت تحقیق کی ہے سبحان اللہ پیر کی تلاش میں بھی بہت تحقیق کی ہے اور سب سے پہلے آپ حضرت سیدنا حضرت رحمان گرد براد آبادی رضی اللہ تعالی کی بارکان میں گئے تھے مرید ہونے کے لئے حمیر المؤمنین حدیث حضرت سیدنا حصیح عمر محدی سے صورتی رضی اللہ انہی کے مدید ہیں سیدنا حضرت رحمان گنڈ براد آبادی رضی اللہ تعالی کے مدید ہیں بہت پائے کے عالم ہیں بہت گزرگ ہیں مگر عالی حضرت رضی اللہ تعالی جب وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا فرزند کیا کرتے ہو تو عالی حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کتابِ تصریف کرتا ہوں فتابی لکھتا ہوں اور ردِ فضمتحبہ کرتا ہوں کیا فرمایا ردِ فضمتحبہ کرتا ہوں یہ سننے کے بعد حضرتِ سیدنا فضل الرحمن بنیب الرضی اللہ تعالی نے اس پر کچھ تفسرہ نہیں کیا کچھ کہا نہیں جب کہا نہیں تو سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالی نے وہاں سے اٹھ کر کے آنے لگے اٹھ کر کے آنے لگے اور مجھا بھی بتائی کہ میں اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ردِ فضمتحبہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں اس لئے اب میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا یہ عالی حضرت کی جان ہے نبی کے دشمنوں کو کیسے کتنا بڑا دشمن سمجھ کر کے اور کیسے منطب ان کو ہمیشہ سائے ڈڑھتے ہیں تو جب جانے لگے حضرتِ سیدنا فضل الرحمن بن مرادبادی رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ شہدہ دیں آپ اپنا امامہ مجھے دے دیجئے اور میری ٹوپی آپ لے دیجئے عالی حضرت رضی اللہ تعالی نے یہ پبوش فرمایا اور اپنا امامہ سیدنا فضل الرحمن بن جبرالبادی رضی اللہ تعالی نے کو دے دیا ان کی ٹوپی دے دی مگر بیت نہیں ہوئے مرید نہیں ہوئے اور مرید نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں رد بز بزہبہ کرتا ہوں تو آپ نے اس پر کوئی تقصرہ نہیں فرمایا جبکہ وہ بہت جید عالم ہے اپنے زمانے کے ہم آپ کچھ کہنے کی جنعت کر نہیں سکتے وہ ایسے اللہ کے بلی ہے محضرت سورتی جیسا محضرت سورتی رضی اللہ تعالی اور دوسرے لوگوں کا مہیار الگ ہے امام محمد رضا کا مہیار کچھ ہو رہے ہیں بہان اللہ لوگوں نے حضرت سیدنا محضرت سورتی رضی اللہ تعالی سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ تو مرید ہے سیدنا خضر رحمان جنگ رضا باری کے مگر آپ کی زبان پر ہر دم جو ہے نام جو رہتا ہے آپ جس کی تسبیح ہر دم علاقتے ہیں احمد رضا احمد رضا عالی حضرت عالی حضرت کیا بجہ ہے ہر مرید اپنے پیر کا نام جبتا ہے اور آپ امام حضرت رضا کا نام جبتے ہیں سیدنا خضر رحمان مرادبادی رضی اللہ تعالی نے کی اس مرید خاص لے اشار برمایا بے شک میں حضرت سیدنا خضر رحمان بن جب مرادبادی کا مرید ہوں مگر عشق کی چاشنی مجھے جو ہے وہ برینی سے ملی ہے اس لیے اس لیے جہاں سے عشق کی لذت مجھے ملی ہے وہاں کا نام جبتا اور ہمیشہ سے اللہ حضرت رضی اللہ تعالی نے کیسے عمل صالح کرتے ہیں توجہ برد قریب کی دیئے بہت نمی غفت کو نہیں کروں کرنا ہے آپ سے آپ نے حضرت سیدنا واقع باللہ رضی اللہ تعالی کے بابرچی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کی عطا اور دادو دہش کا دریہ جوش پر آ گیا اور اپنے بابرچی سے رشاہ کرمانے مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا کہ مجھے یہی چاہیے کہ آپ مجھے اپنی طرح کر دیں مجھے آپ اپنی طرح کر دیں تو نہیں مجھے 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 بننا مجھے آپ ایسا بننا مجھے آپ ایسا بنانے جی آپ اچھا یہ چاہیے اگر یہی چاہیے تو اس کے بعد تم دنیا میں نہیں کر سکتے آپ نے مریدین سے اشارت روایہ کی اس کے لئے کفن کا انتظام کرو اس کے لئے کفن کا انتظام کرو پھر اس کے بعد اپنے اس باباچی کو کمرے میں لے گئے آپ نے نوازا اور جب باہر نکلے تو مریدین نے دیکھا کہ آپ میں اور آپ کے باباچی میں کوئی فرق تو نہیں ہے کوئی فرق نظر نہیں آرہ آرہ مگر تھوڑی دیر کے بعد باباچی گروہ اپسے انسری سے پرواس کر اتادو فرما دیا مگر پرداشت نہ کر سکے آؤ میرے امام کی بارگاہ میں یہاں میرا امام جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو پیر و مرشد سے عرض نہیں کرنا آئے کہ مجھے کچھ دی کیے اور پیر و مرشد نے بھی نہیں پرمایا کہ امام احمد رضا کیا مانتا ہے بلکی بس بجرے خاص میں اپنے چہیدے لادلے امام محمد رضا کو لے کر گئے اور ایسا نوازہ ایسا نوازہ کہ جب باہر نکلے ہیں تو عالی حضرت رضی عظام تعالی اور سیدنا آلی رسول احمد رضی عظام تعالی میں کوئی فرق نہیں تھا سیدنا آلی رسول احمد کی داری مبارک سبیت تھی اور امام محمد رضا کی داری مبارک کاری تھی سیدنا احمد رضا اور کچھ فرق نہیں پڑھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام محمد رضا پر کچھ فرق نہیں پڑھا امام محمد رضا کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑھا کیوں اللہ نے امام محمد رضا کا ظرف اطلاع وسی بنایا ہے کہ وہ تُو داری سرکار موسی رضی اللہ کا فیدان حاصل کرتا ہو پھر اس کے بعد کسی کا بھی فیدان دیتے میں اسے کونسی اس بجارہ ہوگی آپ تاجیمت کی دیئے گا کہ آل حضرت رضی اللہ تعالی داری بادان غوصی عادل کرتے ہیں آپ آل حضرت رضی اللہ تعالی کی کتاب ادو مکی ادو مات تل غیبی کا مطال کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار غوصی مآب رضی اللہ تعالی نے کی انعیات کا اس وقت ایسا ذکر کر وایا ہے اگر سرکار غوصی آدم کی انعیات نہ ہوتی تو شدید بخار کے عالم میں آٹھ گھنٹے میں تین سو پیجز سے زیادہ کی کتاب یں لگتے دینا یہ کیا کسی کرامت سے کم ہے اور کسی نبی کی موجز سے کم ہے میرے نبی کا موجز ہے سرکار غوصی آدم کی کرامت ہے امام عدد کی کرامت آلہ حضرت رضی تعالی کوئی فرق نہیں پڑا یہ ہے میرا امام اب اس کی اور خوبیوں کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں فتاوہ شامی پڑھتے ہوئے آلہ حضرت رضی تعالی تعالی کی نگاہوں کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ کس کی اذان موضبر ہے اذان کس کی موضبر ہے تو علامہ ابن عابدین شامی علی رحمت رضوان نے بحر الرائق طبیب الحقائق اور دوسری کتابوں سے دوسری محققین سے اور پھر اس کے بعد محققین کے دوسری محققین سے باتیں نقل فرماتی محققین ساہی کہر الرائق نے فرمایا کہ اذان چونکہ اگر اذان سے مراد اوقات نماز کا اعلان ہے تو اوقات نماز کا اعلان اگر اس سے مراد ہے تو اس کے لیے ضروری اور شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو آقل ہو بالب ہو مسلمان ہو آقل ہو بالب ہو آدل ہو اذان ہر کسی سے جلوہ بھی نہیں سکتے اذان ہر کسی سے جلوہ نہیں سکتے اذان جب ہر کسی سے نہیں جلوہ سکتے پھر پھر اس کے بعد نماز کی ممت کون ہر کو ہی کر سکتا ہے تو وہاں انہوں نے یہ اشاق رمایا کہ اگر اوقات نماز کا اعلان مقصود ہو تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو آقل ہو بالب ہو عادل ہو اور دوسرا قول انہوں نے یہ نقل کیا کہ اگر عزام سے مراد شعار اسلام قائم کر رہا ہے تو شعار اسلام کوئی بھی قائم کر سکتا ہے اس کے لیے صرف نابال بچہ وہ شعار اسلام قائم نہیں کر سکتا ہے باقی اس کو چھوڑ کر اگر مجنوب بھی اس کے اوپر جنوب ہو معدوم بھی اور جو نشے کے عالم میں ہو حتی کابر بھی اگر وہ عزام دے دے تو یہ عزام شعار اسلام قائم کرنے کی کابی ہے اس لیے کہ سننے والا دیکھ نہیں رہا ہے کہ کون دے رہا ہے شعار اسلام قائم ہو گیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے اور عزام مذہب اسلام کے شعار کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا آلہ حضرت رضی تعالیٰ نے اس پر آشیا لگایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ شعار اسلام قائم کرنا ازان کے طور پر تو سل مور سے ازان یہ ایک عبادت ہے ازان ایک عبادت ہے اور عبادت سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا عبادت سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا اس لیے جب سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اس میں کافر اور نشے والا آدمی مجنون یہ کیسے قائم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ آپ نے اس پر ایک اعتراض فرمایا کہ آپ نے ایک نابالد بچے کو نکال کیسے دیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ نابالد ہوتا ہے لیکن آواز پڑھو جیسی ہوتی ہے اور یہاں دکھنے کا اعتبار نہیں آپ نے یہی کٹھا ہے کہ بس وہ اس نے آزان دے دیا سننے والوں نے مان لیا کہ آزان ہو گئی ہے تو پھر آپ نے نابالد بچے کو کیوں نکال دیا اسے بھی رکھتے اس لیے کہ اس کی بھی تازان آزان ہے وہ بھی دوئی کلمہ دور آ رہا ہے مگر آزان یہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ کوئی بیر مسلم نہیں کر سکتا ہے اور شعار اسلام قائم کرنا سوائے مسلمان کے اور دوسرے باہر نہیں ہے یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے مسلم کو واضح کرمایا اور اس کے بعد ارشاد کرمایا کہ صاحبہ قطر الرائد نے جو ارشاد کرمایا ہے بیر اسی کو ترجیم دیتا ہوں کہ آزان کے لیے مسلمان ہونا عادل ہونا بارد ہونا آفر ہونا جو شرط ہے یہ بلکل ان کا قول سے یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی سبحان اللہ بڑے بڑے محققین کی نظریں جہاں نہیں بہتی ہیں امام عمر رضی اللہ تعالی کی نظر محافظ تیستی ہے اور آپ اس تشنا تشنا تحقیق مسئلے کو مکمل طور پر آپ جو رہے لوگوں کو سہرابی کا ایک سرچسمن آتا فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی اللہ معاہد نے عابدین شامی رضی اللہ تعالی نے اپنی پتہ رہے شامی بن اپنے فرمایا انہوں نے یہ دکھا کہ تھوک سے الفاظ کا مٹانا یہ جائز ہے تھوک سے الفاظ کا مٹانا یہ جائز ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کا قلام قرآن عظیم اس کے بارے میں خد بردن نہیں ہو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يجود و بیر بالبساق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فہمان موجود ہے کہ قرآن عظیم کی آیتوں کو تھوک سے نہیں مٹا سکتے ہیں تھوک سے نہیں مٹا سکتے ہیں اس لیے قرآن عظیم کے علاوہ اور چیزوں کو تھوک سے مٹایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے اس لیے ارشاد کرمایا اس لیے کی قرآن عظیم یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے افضل ہیں قرآن عظیم زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے افضل ہے قرآن عظیم اس لیے اس کو تھوک سے مٹانا جائز نہیں ہے اس کے بعد علامہ ابن عابدن سامی لکھتے ہیں کہ اب اس مسئلے میں خقہ اکرام کا اختلاف ہو گیا اختلاف یہ ہوا کہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں تو آسمان و زمین میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم بھی ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم بھی اس میں ہیں تو اب قرآن افضل ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم افضل ہے کون افضل ہے فرماتے ہیں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن افضل ہے اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم افضل ہے مگر آگے فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اس بحث کو علچہ نہ جائے اور یہاں پر توقف کر لیا جائے اس بحث کو آگے نہ بڑھایا جائے اور توقف کر لیا جائے سیدنا جب قطاب شامی پڑھ رہے ہیں اور اس مقام پر جب آپ کی نظر پڑھتی ہے فوراں امام قدرزہ کا قلب مجھتا ہے ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر توقف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مسئلہ المسئلہ تو واضحت مسئلہ بالکل واضح ہے ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن عظیم سے کلام ربانی جو اللہ کی صفت ہے وہ اگر مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی دات اور صفت میں قدیم ہے غیر حادث ہے عزلی ہے عبدی ہے اس لیے صفت رب ہونے کی بنیاد پر وہ قرآن رسول پاک سے حفظ ہے اور اگر قرآن سے یہ قرآن جو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کے پڑھتے ہیں جو قابض پر لکھا ہوا ہے جو قابض پر لکھا ہوا ہے ماں بیند دفتین جو ہے جو دفتیوں کے بیچ میں جو ہے جس کو ہم لے کے اپنے ہاتھ میں پڑھتے ہیں جب چاہتے ہیں رفت دیتے ہیں اور جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اسے سمندر میں لے آ کر کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں اگر یہ قرآن براد ہے تو یہ قرآن حادث ہے اور دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے افضل حضور کائنا مسائل کو پڑھنے کے بعد عقل دنگ اور حیرام رہ جاتی ہیں امام حضور کی تحقیق جب آ جاتی ہے تو مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اہم تو نہیں ہے سن لینے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بہت اہم تو مسئلہ نہیں ہے لیکن کتنے محققین کے پسینے چھوڑ گئے اس میں کتنے محققین کے پسینے اس میں چھوڑ گئے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب علیہ الرحمت و رزوان جو بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو بحر العلوم کہا جاتا ہے آپ اس ملت کے خاص شاریدوں میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مسئلہ لکھنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ زکام ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے زکام ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے تب جا کر کے ایک مسئلہ ہم لکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علم کا سمنتہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ سننے کا بات کرتے ہیں اس میں کونسی بات عالی حضرت نے کر دی ہے عالی حضرت نے وہ بات کر دی ہے جو ان کے بڑوں نے اور ان کے پہلوں نے نہ کری عالی حضرت کی نظر وہاں پہنچی جو ان کے بڑوں کی نظر وہاں نہیں پہنچی مگر امام محمد رضا رضی اللہ تعالی نے کبھی اس پر فقر نہیں فرمایا کبھی آپ نے اس پر فقر نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ جب کہا ہے تو یہی کہا ہے کم ترک الہوائر للعواقر ہمارے ان بڑے بزرکوں نے ہمارے اقابلین نے اس چھوٹے کے لئے کتنا کام چھوڑ دیا ہے سبحان اللہ انکساری کا یہ عالم ہے اور علم کا یہ عالم ہے کہ آپ حقیقت میں سمندر علم ہیں امام محمد رضا رضی اللہ تعالی نے کہ علم کی دہرائی کو نہ کوئی ناف سکا اور نہ کوئی ایسا مائی قلال پیدا ہوا ہے اور نہ ظاہری زمانے کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے رب کے قدرت جسے چاہے وہ بنا دے جسے چاہے وہ پیدا کر دے مگر ظاہری دنیا میں امام محمد رضا رضی اللہ تعالی نے کے علم کو نافنے والا بھی کوئی محقی پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ جب کوئی تنقید کی لگاہ سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو آگے جا کر پڑھتے پڑھتے وہ یہی کرتا ہے کہ ان کے اوپر تنقید میں کیا کروں گا انہوں نے جو لکھا ہے کلم توڑ دیا ہے انہوں نے جو لکھا ہے کلم توڑ دیا ہے ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی امام محمد رضا رضی اللہ تعالی نے یہ عاملہ ہے کاؤسر نیادی انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ میری لیبری میں ہزاروں کتابیں ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہیں جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں اتنی روٹیاں میں نے نہیں کھائی ہیں جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں مگر امام حضرت رضی اللہ تعالی کے فتابے کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے امام حضرت رضی اللہ تعالی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ آئین ستائی ہو چاہے پرلن ہو یا کچھ زمانے کے چتنے بھی سائن ستا ہیں سب کو امام حضرتان رضی اللہ تعالیٰ نے مبتوڑ جواب دیا ہے اور ان کو خام چٹائی ہے بھائی سائن سے یہی تو کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بھیلا اوپر پھیکئی ہے تو اس لیے وہ زمین کی طرف آتا ہے زمین اس کو کھیشتی ہے زمین اس کو کھیشتی ہے اس لیے وہ نیچے آتا ہے زمین اس کو کھیشتی ہے اس لیے نیچے آتا ہے اور کیونکہ اس کا وطن کم ہے اس کا وطن زیادہ ہے اس لیے وہ نیچے ایک طرف پاک کے آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے سیدنا عالی عادرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا کہ تمہاری اتھیونی تو اقلے میں سمالے والی ہے نہیں اس لیے کہ تم یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ جو طاقتور ہے مضبوط ہے وہ کمدور کو اپنی طرف کھیجتا ہے یہی ان کا نظریہ ہے یہی سائنس کا نظریہ ہے آپ لوگ میں اکثر لوگ ہیں کیچر بھی لوگ ہیں اور دنیا پڑھے ہوئے لوگ ہیں آپ یہی کہتے ہیں نا سائنس کے اعتبار سے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمدور کو اپنی طرف کھیجتا ہے خاص طور سے زمین کے گیجنے کے بارے میں یہی نظریہ اور یہی کیوں ہی پیش کی گئی ہے تو حالہ حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ ہی نظریہ ہے تو پھر اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب مسلمان کھڑے وکر کے نماز پڑھتے ہیں ایک امام آگے ہوا کرتا ہے اور بہت سے مسلمان پیشے ہوا کرتے ہیں جب سب کے سب ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں جب اکثر کی طاقت مل کر کے وہ اقل کو اور ہلکے کو بھیجتی ہے تو چاہیے کہ پھر اس کے بعد کوئی امام امامی لے رہا جائے اس لیے کہ یہ اقصر ہے اقل کو کھیچ لیں گے اب آپ کو سمجھ جا رہی ہے کتنی آسان تھیوری ہے لیکن کتنی قدو قابش کے بعد ان سائنس ادانوں نے اس کو لکھڑا ہوگا مگر آل حضرت رضی اللہ تعالی نے ایک پندوں سے پھترا کر دیا پھتوسا کر دیا مگر وہ مانے نہیں انہوں نے کہا کہ معاملہ اصل میں ایسا ہے وہ امام کو اس لیے وہ جماعت نہیں خیش پاتی ہے کہ امام کے اندر روح موجود ہے امام کے اندر روح موجود ہے اس لیے نہیں خیش پاتی ہے تو آل حضرت رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ چلو یہاں بھی میں امامت ہی کا مسئلہ پیش کرتا ہوں اب میں اس امام کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں جس کے اندر کے روح جا چکی ہے جب لوگ نوازیں جنادہ پڑتے ہیں میت کے بدن میں روح تو نہیں ہے نا جب میت کے بدن میں روح نہیں ہے تو چاہیے ایک پیچار پائی کے ساتھ وہ آخر کے مسلمانوں سے لگ جائے مسلمانوں سے لگ جائے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے مطلب امام محمد رضا رضی اللہ تعالی نے ان بڑے بڑے سائنسکانوں کی دونیوں کو بلکل پسکیوں میں آپ نے بڑا دیا ہے یہی لوگ تک کہتے ہیں کہ سورس کے گرد زمین چلتی ہے زمین گردش کر رہی ہے مگر میرے امام نے فوض مبین دردت حقت زمین میں ان تمام سائنسی لوگ کے پھوپڑے بڑا دیا ہیں اور آپ نے یہ ثابت فرما دیا زمینی طور پر سائنسی طور پر بھی اللہ تعالی کی یہ زمین اپنی جگہ پھر قائم ہے اور سورج اللہ ہے وہ یہ کچھ تھا تھا کی کیونکہ یہ دنیا بھی معاملہ ہے انہوں نے بھی تحقیق کی امامہ خضردہ نے بھی تحقیق کی جب انہوں نے بھی تحقیق کی امامہ خضردہ نے بھی تحقیق کی تو ٹھیک ہے ہم ان کی تحقیق کو مانتے ہیں آپ لوگ امام حضرت بھی تحقیق کو مانتے ہیں تو مسلمانوں کے لئے آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے نزول آیاتِ قرآن بس حکونِ زمین و آسمان قرآن اور حدیث کی روشتی میں دکھا نزولِ آیاتِ قرآن بس حکونِ زمین و آسمان زمین اور آسمان کے ساپن ہونے پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور سرکارِ عال حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلی جو آیت پر فرمائی وہ ارشاد فرمایا اللہ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حرکت کرنے سے روح رکھا ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو حرکت کرنے سے روح رکھا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْبِ لِلَّهَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ آپ نے ستاروں کے بارے میں چاند کے بارے میں سورج کے بارے میں قرآنِ باق کی آیتِ قریمہ اور حادثِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے ثابت فرما دیا کہ زمین بھی اپنی جگہ کے قائم ہے آسمان بھی اپنی جگہ کے قائم ہے اور اللہ ببارک و تعالیٰ نے چاند کے لیے سورج کے لیے اور ستاروں کے لیے جو آپ نے اللہ نے محور متعیر کر دیا ہے چاند و سورج ستارے اسی اللہ کے بنائے ہوئے محور میں کر دیش کر رہے ہیں قلن فی فلقی اسپکون ہر کوئی جو ہے وہ خلق میں بادنوں میں آسمانوں میں جو ہے وہ پیدا ہے اور اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں سیدنا حضر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہمہ کی حدیثِ پاک اور آپ کی تفسیر سے امام حضرتہ نے یہ ثابت فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا زمین فوربول کی طرح گول ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہم نے فرمایا کہ زمین نہ تو مستطیل ہو کر گھوم رہی ہے اور نہ مستدیر ہو کر گھوم رہی ہے نہ زمین ایسے گھوم رہی ہے نہ زمین ایسے گھوم رہی ہے زمین ہر طرح سے قائم ہے مستدیراً مستطیلاً کسی طریقے سے زمین نہیں گھوم رہی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہم کا قول نقل فرمایا آپ نے آپ پڑھیں نوولِ آیاتِ فرقان بس مبونِ زمین و آسمان آپ کو سمجھے آئے گا اللہ کا شکر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت ڈسکوری چینل دیکھتا تھا ڈسکوری چینل دیکھ رہا ہے ٹی بی پر جو چیز آ رہی ہے وہ آبی کی دبنائی ہوئی ہے آپ جدنی بھی چیزیں اس میں پیش کر رہے ہیں سب آپ کی ڈالی ہوئی ہیں لیکن وہ ان چیزوں سے متعصید اس قدر ہو گیا تھا کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو معادلہ بھگانیت دیتا تھا ٹی بی میں جو چاہیں گے ہم جو ہے وہ فوٹو کیس کر پر ڈال دیں گے دکھائیں گے آپ دیکھیں گے دنبائی کے سزمین کا واقعہ ہے لوگوں نے مجھے بتایا اور اتفاق یہ ہے کہ اس کا نام بھی احمد رضا تھا لوگوں نے بتایا کہ وہ ایسا نظریہ رکھتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کرتا ہوں میں اس سے ملاقات اس سے ہوئی پہلے میں نے اس سے دوستانہ بڑھایا جب اس کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے قریب کے اپنے احمد ہو گیا تو اب اس کے بعد ایک دن میں نے اسی طریقے سے تھوڑی اسی حل کی مختبور کی اب ہلکی مختبور کی تو ہے تم تھٹ پڑا دو تو ارے ان کو کچھ نہیں مالک میں لیے تو حالی میں ان کو کیا ضرورت دنیاوی معاملے پہ بحث کرنے کی اور میں نے جو ہے بازو مبین پڑھ لیا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اتنا چذبات پہ کیوں آ رہے ہو تو اتنا ایموشنل کیوں ہو رہے ہو اگر تمہاری سمجھ میں پوز مبین نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے پوز مبین کو ذرا دا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ایک کتاب ہے نزول آیت فرقان بس مبین زمین و آسمان اللہ کی کو مانوگے رسول اللہ کی کو مانوگے صحابہ کی کو مانوگے ہاں پہ لیپر کو مانوگا میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی یہ آسمان حرکت نہیں کرتا ہے ایسی بات ہے میں نے کہا یہ بھی امام عبدالزہ نے ہی بتایا ہے یہ بھی امام عبدالزہ نے بتایا ہاں ایسی بات ہے میں نے کہا میں تم کو کتاب پڑھاؤں گا تم گا دل پر نہیں تم اپنی مرضی سے پڑھو گے اپنے اعتبار سے پڑھو گے پتا نہیں کیا سمجھو گے تم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب میں نے پڑھایا اس کو وہ کتاب لا کر کے دی تو اس نے اپنے پہلے کے کردہ گناہوں سے دور گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو غلط صحبت پا کر کے یا بری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ متاثر ہو جائے کرتے ہیں اور سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و فکر میں آ نہیں پاتے ہیں مگر عالی حضرت کا کسی کے ذہن و فکر میں نہ آنا یہ اس بات کے دلیل نہیں ہے کہ عالی حضرت کو اثر نہیں آتا ہے یہ اس کے ذہن کا مصور ہے اس کے فکر کی تنگی ہے یہ اس کے فکر کی تنگی ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مسعر دی ہے کہ آج پوری دنیا کی فضا پر عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ علمی اعتبار سے چاہے ہوئے ہیں اور ہم سب انہی کے شامعانے قلم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کوئی الگ بھی کرنا چاہے تو الگ نہیں کر سکتا ہے اس لیے مسلمانوں اتنا کافی ہے اگر اتنی باتیں آپ نے ذہن و فکر میں رکھی تو الحمدللہ علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ان کی عقیدت میں اضافہ یہ آپ کے مومنے کامل ہونی کی دلیل ہے آپ کے علم میں اضافے کی دلیل ہے آپ کے ایمان میں اضافے کی دلیل ہے آپ کے عشق میں اضافے کی دلیل ہے اس لیے امام حضرت رضا کو اپنے ذنوں فکر پر پساؤں علماء ربانین نے یوں ہی عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے مصرف پر قائم رہنے کے لیے ہم کو تلقیب نہیں فرمائی ہے کوئی صرفیہ نہ سجھے کتاز شریعہ اور مہتی سے قبیری نے صرف اس کا اعلان کیا ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی اعلان ہوا اور عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے دیر سو دو سو سال پہلے بھی اعلان ہوا ہے حضرت اشرفی بھی عالی رحمہ خود انہوں نے اپنی وسیعت میں یہ ارشاعت فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے مریدین کو بھی یہ وسیعت فرمائیے انہوں نے کہ تم لوگ مولانا حمد رضا کے مسلح پر پایا ہے جب سے مسلح انہوں نے ارشاعت فرمایا ہے دب دبے سکندری اس وقت رامپور سے نکلتا تھا اسے شوق ہو جا کر کہ وہ دیکھ لے پڑھ لے پڑھ لے سکندری میں آپ کی وسیعت چھپی تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ مولانا حمد رضا کے مسلح پر پائے کرنا اور عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ سے تقریباً دو سو سال پہلے گجرات کی سرزمین پر دھورا جیسے قریب کلاریا شریف ہے جہاں پر حضرت سیدنا شیف صالح شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مجمعے منبعے حیوض و بھرکات ہیں سیدنا شیف صالح شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائشی مبارکہ سے پہلے دخاری شریف کا دست دے رہے ہیں اور علمِ غیب کی حدیث پڑھا رہے تھے آپ علمِ غیب کی حدیث آپ پڑھا رہے تھے اتنے منبوری دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے سرِ انور کو اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد بریلی کے سرزمین پر احمد رضا نامی ایک شخص پیدا ہوگا جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائے گا اور تم لوگ اس کے مسلق پر قائم رہنا ہے اس کے مسلق پر ڈٹے رہنا ہے یہ آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں دنیا میں نہیں آیا ہے مگر آپ کے مسلق کا چلچہ پہلی ہو رہا ہے چند سال پہلے حضورِ محدیثِ قبیر مدد اللہ العالی کی معیز میں وہاں حاضری ہوئی تو الحمدللہ جس جگہ پہ بیٹھ کر کے حضرت نے جو ترسگاہ تھی جس جگہ پہ بیٹھ کر کے حضرتِ سیدنا شیخ صالح شیرانی ربی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیثِ پاک پڑھائی تھی ٹھیک اسی جگہ پر حضورِ محدیثِ قبیر نے علمِ غیب کی حدیث پر درست دیا اور ایسا شاندار درست دیا کہ پورے علاقے کے لوگ کہاں سے لوگ اکٹھا ہو گئے جبکہ وہ گاؤں کے اندر محمدہ شریف پڑھتی ہیں لیکن کہاں کہاں سے لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہاں لمبا چوڑا مجمع ہو گیا جیکن ایسا روحانی اچھائی ہوئی تھی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حضورِ محدیثِ قبیر پڑھا رہے تھے لیکن فیضان حضرتِ شیخ صالح سے جانا نہیں کر رہا بلکل تاریخی درست دیا بلکل تاریخی درست دیا تو عالی حضرت رضی اللہ تعالی کی وہ زادہ برکات ہے کہ اللہ و رسول کی طرف سے ان کی محبت تمہوں کی دلوں میں ٹالی گئی ہے اب اس کا برا ہوگا جو اس محبت کو نکالے گا اور اس کا بھلا ہوگا جو اس محبت کی حفاظت رہے گا اللہ تبارک و تعالی سیدہ عالی حضرت عقیقہ تعالی کی حضور و برکات سے ہم سب کو مالا مال پر آئے اور ان کی مرکبِ ادھر پر ہمیشہ رب تبارک و تعالی رحمت و عنوار کی بارانِ قرآنِ 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 وَآخُ الْقَامَانَ الحمدلِ اللَّهِ